اسلام علیکم پیارے بچوں یہ کلاس تھارڈ کا سبجیکٹ سائنز ہے اور ہم نے ہمارا سیکشن یعنی کی چپٹر نمبر فائف کا سلیکٹ دا کریکٹ اپشن پورا کیا تھا فل ان در بلائنگز بھی ہم نے اولموسٹ کیے تھے یہ سب میں آپ کو پکچرز کے ساتھ وارٹس اپ میں آج پوسٹ کروں گی ہم آنسر ان بریف آج کرنے والے ہیں آنسر ان بریف میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھئے میں پکچر بھی دوں گی لیکن میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو سمجھے ہم جاتے جاؤں گی اچھے سے دھیان سے دیکھ لیجئے گا کوشن ہے ہمارے پاس ڈیفائن ڈاؤن فیدر آف برڈ یعنی کی برڈ کے ڈاؤن فیدر کے بارے میں ڈیفائن کرو ڈاؤن فیدر کیا ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرو تو ہم ایک پارڈ میں دہ فلفی سمال فیدرز دیٹ فاؤنڈ آل آور دہ بوڈی آف برڈز آر کالڈ ڈاؤن فیدر یعنی کی وہ فلفی اور چھوٹے جو فیدرز ہوتے ہیں برڈز کے پورے بوڈی پر پائے جاتے ہیں وہ چھوٹے اور ہلکے جو فیدرز ہوتے ہیں بوڈی پورے بوڈی پر جو پائے جاتے ہیں انہی کو ڈاؤن فیدر کہتے ہیں بی پارڈ دیکھئے گا نیم تھری برڈز دیٹ کن فلائی ان ٹو دیٹ کن نوڈ یعنی کی کوشن ہے ہمارے پاس دو ایسے برڈز سوری تین ایسے برڈز کے نام لکھو جو اڑ سکتے ہیں اور دو ایسے نام لکھو جو نہیں اڑ سکتے تو پہلا ہم نے سپیرو پیجن اینڈ کرو کین فلائی انڈ ڈک ہین اینڈ سوری میں نے تین لکھا ہے ویسے اب اس میں سے دو بھی لکھ سکتے ہو یا تینوں لکھ کے رکھ سکتے ہو ڈک ہین اینڈ پیلکن کین نوڈ فلائی یعنی کی جو سپیرو ہے پیجن ہے اور کرو ہے اٹھ سکتے ہیں ڈک ہین اور پیلکن نہیں اٹھ سکتا سی پر دیکھئے گا بچو ہم نے اچھے سے بک میں پڑھا تھا یہ اپسٹرک اور ڈاؤن سٹرک کیا ہوتا ہے اپسٹرک مطلب جب برڈ خود کو اوپر اڑنے کے لیے پرک کو جیسے مووپنٹ کرتا ہے اس کو ابسٹرک کہتے ہیں جب نیچے جانے کے لیے اپنے سپیڈ کو کنٹرول کے لیے برڈ نیچے جانے کے لیے اپنے ونگز کو کنٹرول کرتے ہیں ویو کرتے ہیں ونگز کو ہلاتے ہیں اس کو ڈاؤن سٹوک کہتے ہیں یعنی کہ اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے In the upstruck moment bird move wings upward and backward upstruck میں bird اپنے wings کو upward اوپر کی طرف اور پیچھے کی طرف move کرتا ہے اور downstruck میں bird move the wings downward and forward اور downstruck میں نیچے کی طرف اور آگے کی طرف move کرتا ہے اپنے wings کو اوکے ڈی پر دیکھئے بچوں write down two uses of the beak یعنی کہ birds کے beaks کے دو uses بتاؤ ہمیں birds اپنے beaks کے ساتھ سب کچھ کرتا ہے ہمیں دو سے زیادہ بھی ہمارے پاس reasons ہے لیکن ہمیں صرف دو بتانے کے لئے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے the birds use their beaks for picking up twings to build nest یعنی کہ nest بنانے کے لئے use کرتا ہے ایک تو and defend themselves اور خود کو defend کرنے کے لئے یعنی کہ جب کوئی حملہ کرتا ہے تو خود کو بچانے کے لئے بھی beak کا ہی استعمال کرتے ہیں e part دیکھئے e ہمارے book پہ question ہے what do we mean by telons یعنی کہ telons کسے کہا ہے ہم نے book میں اچھے سے پڑا تھا telons میں نے اب لوگ کو صحیح سے سمجھایا تھا the sharp and curved claves of eagles and vultures are called telons یعنی کہ telons telons اس کو یعنی کہ جو sharp اور curved ان کے پنجے ہوتے ہیں ان کے ایگل اور ویلچر کے ایگل اور ویلچر جیسے birds کے جو flash eating animals ہوتے ہیں ان کے پنجے کیسے ہوتے ہیں بہت شاپ اور curved ہوتے ہیں جو آسانی سے وہ کسی بھی animal کے flash کو چیر سکتے ہیں تو ایسے بنائے ہیں یعنی کہ curved کہتے ہیں اس طرح جو ہوتا ہے پورا bandit ہوتے ہیں تو ایسے بنے ہوتے ہیں ان کے claves تو ان کو telons ان کی claves کو ہی telons کہتے ہیں یعنی کہ ان کے پنجوں کو ہی telons کہتے ہیں f part دیکھئے بچوں what does our wave bird use to wave its nest یعنی کہ wave bird کیا use کرتا ہے اپنے nest کو wave کرنے کے لئے اپنے nest کو بنانے کے لئے wave bird کیا use کرتا ہے the wave bird use its beak to wave its nest یعنی کہ wave bird اپنی beak سے سارا کچھ nest بناتا ہے wave کرتا ہے اوکے بچوں یہ میں ورڈس اپ میں picture بھی دوں گی اور ہمارے پاس صرف chapter 5 کا answer the questions ہمارا last ہمارا رہ جاتا ہے اور نیچے کچھ options ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں گی کل کے class میں تو انشاءاللہ ہم ہمارے exam سے youtube سے پہلے سب کچھ almost complete کر لیں گے آپ سبھی اپنے گھر پہ بیٹھ کے اچھے سے اپنے books reading کیجئے questions یاد کیجئے واسلام علیکم موسیقی موسیقی